اوکے لٹس گو اسلام علیکم میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور آج پلان کیا ہے ہم نے بدہ کیف جانے کا یہ ہے میری بیٹی اور اس کی کل اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے تھے کل نہیں ڈے بیفور جیسٹرڈے تو وہاں پر پتا چلا کہ میری بیٹی کی آنکھیں نظر کمزور ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے سکرین ٹائم بلکل ختم کر دیا میرو کا اب سکرین ٹائم اب کیا فائدہ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ صحیح ہو جائے گی تو کچھ عرصہ دو تین سال لگائے گی تو نظر صحیح ہو جائے گی تو میرو آج کیا پروگرام ہے جانے کا کہاں نہیں بس ایک بار بتاؤ اونچا بولو بس ایک بار بتاؤ کہ اب تو آپ مجھے اتنا گھماتے رہے ہیں نا میری عادت ہو گئے گھومنے کی اور اب تو میرے سے سٹیڈی نہیں کی جاتی گھومیں بینا اگر ایک بس گھوموں نا اب گھمانے لے کر چلو مجھے کہیں تو بودھا کیف چلتے ہیں نا بودھا کیف چلتے ہیں اور وہاں بھر جا کر پھر اس کے بعد سٹیڈی کرنی آ کر ٹھیک ہے نا تو میرو آج بہت پیاری لگ رہی ہے اور ایک مجھے کس دے گی تو پھر مجھے مزہ آئے گا پتا چلے گا کہ میری بیٹی ہے موہ لب یو میرو آئی لب یو ای لب یو ای لب یو ای لب یو چیو میرو لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا قسمت آدم بڑی خراب ہے یہ دیکھو نکلے ہیں تو یہ پہیا میرو آپ کیا کیا جائیے دیکھو پہیا پینچر چاچا کو فون کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ گاڑی لے کر آتا کہ ہم اس میں ہوا بھر کے اتنی قابل بنائے کہ یہ ادھر تر چلی جائے یہ عمر کو کال کی تھی عمر آ گیا یہ کر کے اب یہ ہم نے بھر دیا ہے لگا دیا ہے اس کا بس کیا بتائیں میرو قسمت ایسی ہے کہ ہم گھر سے نکلے ہیں بڑے مزے سے انجوائے کرنے کے لیے ٹائر برسٹ ہو گیا چاچا کو بلائیا عمر کو اب یہ ہم عمر کی گاڑی لے لیا اس کو ہم نے اپنی گاڑی دے دیا تاکہ وہ ٹائر شاہر پینچر پینچر لگوا ہے ٹھیک نہیں ہے میرو چلو اب ہم چلتے ہیں اور ٹائم تو تھوڑا سا ویسٹ ہو ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں آیا ملتے ہیں وہاں پر کہاں پر بودھا کیو تو میرو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں بودھا کیو اور یہ بہت پرانی کیو ہے اور بہت پرانی جگہ ہے یہ بہت پرانا پانی جا رہا ہے یہ بہت پرانا پانی جا رہا ہے نہیں پرانا پانی نہیں جا رہا اور پھر ہم جا کر دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہے چلو جی بہت بہت پرانی جگہ ہے اس جگہ کو بودھا کیو کہا جاتا ہے اور یہ دیکھیں درخ کتنا پرانا ہے بہت خطرنا اس چار پئی پہ بیٹھتے ہیں یہاں سے یہ ایریا دیکھیں کلاس جگہ ہے کلاس یہاں پر سکون کتنا ہے مجھے بہت سکون لگتا ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس جگہ پہ بہت زیادہ کچھ چیزیں رہتی ہیں وہاں خورتے ہیں اور ائدر اتنا سکون ہے اتنا سپنیار ہے دل چاہتا ہے کہ یہاں پرنا تھوڑی دیر ہاں ہاں quiser رام کیسر کیا مجھے میرو چائے کی طلب ہو رہی ہے یہاں پر چائے پی جائے اور یہ دیکھو یہاں پر یہ خطرناک چیزیں یہ تو یہ جو جگہ آنا یہ کوئی خاص قسم کی خواب ناک سی لگ رہی ہے علی فلیلوی علی فلیلوی سی جگہ لگ رہی ہے علی فلیلوی سی اگر بچپن میں میں آتا نا آپ جتنا ہوتا تو میں تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے آپ تو بہت پریئے ہو واؤ میرو میری بیٹی کو دیکھو سی واؤ جانے تمنہ یار یہ آدم کے کام چیک کر لو یہ دیکھو کیا کر رہا ہے کہاں چڑ گیا ہے ہوئے 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 ہوتا 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 کیا ہے یہ بدھا کیو ہے یہاں پر چمگانتے ہیں دیکھو چمگانگڑے کتنی ہیں لگتے ہیں ہمارے پر یہ بجھ جائے گی نہیں آدم یہ کیو ہے بہت پرانی کیو ہے یہاں پر بدھا بیٹھ کے یہاں پر یہاں پر بیٹھ کے اپنا وہ باشوا یہ وہ مانتے تھے یہاں یہ اس کو بدھا کیو کہتے ہیں آدم مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی سامپ شام کرتے ہیں یہ دیکھو ہاں ہاتھ نہ لگا یہ سامپوں کی گفہ ہے یہ کیسی گفہ ہے یہ گفہ کیسی ہے آدم آدم یہاں پر تو مجھے لگتا کہ برسوں سے کوئی بھی نہیں آیا یہ جس طرح کی یہ یہ دیکھو برسوں سے کسی نے اس کو لگتا ہے ٹیش نہیں کیا یہ ہم کہاں پر آگئے ہیں یہ انڈین سامپ ہوتی تھے یہاں پر انڈین سامپ ہوتی تھے ایسے کر کے اور ایسے کر کے دعا مانتے تھے کیسے نہیں یہ بیٹھ کر اور یہ بیٹھ کر کیسے یہ سامنے بیٹھ کر دکھو میں بیٹھ کر دکھو ہاں ایسے آدم کیسے کر رہے ہیں آدم کیسے کر رہے ہیں ہوئے 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 شاید ایسی کرتے تھے ہم سارے بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مجیٹیشن کیا رہے تھے یہ زیپ لائن والی سائٹ پر چلتے ہیں یہاں پر تو بہت اچھا ہمیں لگا ہے ہم جی اور اب زیپ لائن پر جا کے بھی دیکھیں زیپ لائن پر چلتے ہیں آجو چلتے ہیں آجو چلتے ہیں آجو کیا چیز کیا کر رہے ہو آدم کیا ہوا ہے اب یہ رکھیں ہوئے ہوئے یہ دیکھو کیا کر رہی ہے میروہ خطرناک خطرناک جگہ پر بیٹھے ہیں بھائی یہاں پر لوگ مچھلیوں کو کھانا ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ مچھلیاں یہ ساری یہ آدم اور میروہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کھانا ڈال رہے ہیں چھلانگ ماردو ادھر نہیں چھلانگ ماردو کا بچہ دیڑی وہ وہ ہوگا یوں مچھل کو پکڑنے والا یوں کیسے وہ مچھلی کو پکڑنے والا یوں ہوگا آپ نے پکڑنی ہے یہ جو ہے سادھو ریسٹورنٹ ہے یہاں پر ہی زپ لائن ہے اور میروہ بہت سپیٹ سے جا رہی ہے کہتے ہیں میں بس پہنچ جاؤں کسی طریقے سے ریسٹورنٹ سے ایک چھوٹا سا آٹری زپ لائن کھا ہے وہ رہی ہے یہ زپ لائن ہے وہاں پر وہ رہی یہ آرچری ہے بچوں کے لیے اور یہیں پر ہی زپ لائن ہے یہ رہی وہاں سے آتی ہے آدم اور میرو کا مقابلہ ہے اگر آپ نے اس کو ادھر ٹچ کیا تو یہ ایک پوائنٹ بھی لے گا 2,3,4,5 اگر درمیان میں گیا تو ٹین پوائنٹ جس نے ادھر وہ کر لیا نشانہ سہی لے لیا وہ جی جائے گا یہاں پر یہاں پر دیکھتے ہیں اوکے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی میرو آدم صلو آپ دونوں کا ہے مقابلہ ان دونوں کا ہے مقابلہ اگر ان دونوں میں جو جیتے گا اس کو گفت ملے گا ٹھیک ہے اب وہ گفت ہے وہ سرپرائز ہے میں نے یہ دیکھتا ہے کون جیتے گا آپ دونوں میں میں دیکھتے ہیں یہ میں نے لگا دیا ہے یہاں ادھر مشانہ لوگی یا ادھر یہاں پر میں ایک لگا رہا ہوں یہاں پر میں ایک لگا رہا ہوں یہاں پر یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں سے لگانا ہے نشانہ یہ لگ گیا ہے آگے یہ نشانہ لگائے گی بیرو پہلے میں پہلے آدھر چلو پہلے آدھر چلو کوئی پستا دیا آدھر چلو گرو پہلے میں پہلے آدھر چلو پہلے آدھر چلو پہلے میں پہلے پہلے آدھر چلو پہلے کے لگائے ایک لگتا ہے نہ لگتا ہے بہت خلال میرو یہ ہے کہ ہوں سے بہت ریکھا ہے نے کہاں سے بہت ابھی بہت ابھی بہت جس تھری تھری پھائیز اور تھری آو میرو میرو اور آدم کی مقابلہ ہوا زیادہ کون جیتے ہیں میرو برے طریقے سے ہار گئی وہ جیپ کیا ہے ایک منٹ ہاتھ کھرو وینر کوئی بات دی نیکس ٹائم آدم کے جو کام ہے وہ بلکل الٹے ہی ہوتے ہیں کہا جانا چاہ رہے ہو آدم دونوں جو ہے پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرو آدم واپس آجاؤ واپس آجاؤ آجو جلدی سے آواز آرہی ہے میوزک کی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لائیو میوزک چل رہا ہو دیکھتے ہیں جا کر یہ دیکھیں واہ نہیں یہ لائیو میوزک نہیں چل رہا یہ بلکل ٹیپ پہ چل رہا ہے دیکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے کہہ رہا ہے ویلکم چاچا جی کہہ رہے ہیں یہ اندر یہ اندر خمسان بھی یہ سب پہنے چاچا جی بلکم چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں دیکھتے ہیں جیسے لگو چاچا جی میں نے کوئی مسئلہ دی کوئی مسئلہ دی چاچا جی چاچا جی نے ایک چائے کا کپ دیا ہے کہتے ہیں پیئے میری محبت ہے یہ دیکھیں واہ جی آدم کو بھی دیکھو آدم بھی بہت بریو ہے یار میں تو حیران ہو گیا ہوں ابراہیم دیکھ لو آدم کو یہ بریو ہے کلاسیکل مغرگے ہیں واہ جی واہ یہ دیکھو جی ان دونوں کی لڑائی کرانی پڑے دی مجھے بہت عالی رسٹورنٹس ہیں یہ ان کا کچھن ہے گڑے عالی والوں کا کچھن ہے مکہی کی روٹی مکھن دیسی محول ہے ہمارا دھر بہت عالی کچھن ہے یہ ان کا بہت عالی واہ دیکھتے ہیں آدم بھی میرو ہاں پھگڑی گئی ہو یہ دیکھتے ہیں پکڑتی ہے کہ نہیں پکڑتی پکڑنا بیرو جاتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ایکسپلور کر کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے یہ جگہ میں تو ایسے لگ رہے جیسے کوئی کوئٹا ہم پھر رہے ہوں کوئٹا میں میرو اور میں یہاں پر آئے ہیں ہم نے سوچے کہ چائے موسیٰ پہ بیٹھ کر چائے پیئے کیونکہ چائے موسیٰ کبھی نہیں ہم گئے ہم نے کہا چلو آج چائے موسیٰ پہ بیٹھ کر کریں گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں واہ واہ کیا عالی مقام ہے یہ دیکھ لیں یہ اسلامباد ہے اسلامباد بیوڈیفول گھر دیکھیں کیسا پیارا گھر ہے یہ جو گھر ہے نا یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے بھائی ہی کجھے تو بہت پیارا لگ رہا ہے کیا خوبصورت ہے ہے کدر یہ سمجھ نہیں آرہی لیکن جہاں پر بھی ہے بہت خوبصورت ہے بس جی اب یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں یہ سامنے پتہ نہیں یہ ہے چائے موسیٰ یا کیا ہے پتہ نہیں شاید یہ ہو میرو آگو کیا لگتا ہے یا یہ ہو چائے موسیٰ یہ تو مسجد ہے یہ ہے پریسٹائن ریسٹورنٹ اور چائے موسیٰ یہ لکھا ہوا ہے بورڈ یہاں پر بورڈ لکھا ہوا ہے چائے موسیٰ یہ لکھا ہے چائے موسیٰ لیکن وہ تو اس طرف ہے رائٹ سائیڈ پر یہاں پر ہے یہ ہے جی چائے موسیٰ فرس ٹائم میں خود آیا ہوں یہاں پر میرو فرس ٹائم میں لیکن کیسا ہے چائے موسیٰ دیکھتے ہیں یہاں پر چائے پی کر دیکھتے ہیں پھر پول دیڈی دیکھتے ہیں پارکنگ پارکنگ کدھر ہے بھائی پارکنگ اوپر ہے اوپر ہے پارکنگ اوپر یہ ہے جی چائے موسیٰ یہاں پر پارکنگ ہے یہاں پر ہم لگاتے ہیں پارکنگ اور یہاں پہ ہے چائے موسا اور میرا خالہ میں اور آپ لوگ یہ ہے اور تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اتراؤ میرو فائنلی میں اور میرو چائے موسا پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں جگہ یہ جگہ ہے صرف میں اور میرو ہے اور آدم ہے اور کوئی ہے یہاں پہ بیٹھ کے کیا پییں گے چلو جی ادھر بس جب میری فیملی ملتان سے ہے گی تو ان کو لے کر یہاں پر لازمی آنا یہاں پر آنا لازمی ہم تو ہم جو ہے نا مزہ بہت کر رہے ہیں پوچھ لو میرو سے آپ آپ لوگ لوگ کو یہ خود بتائے گی آپ لوگ کو کہ میرو کتنا مزہ کر رہی ہے اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور لائک کریں لائک کریں اور شیئر لازمی کریں یا سگلر محسن کو لائک بھی کریں کس کو سگلر محسین اونچہ بولو سگلر محسین اور مجھا رہے پر تھن بھی بہت زیادہ ہے تھن تو جیکٹ پہل لیا نا نہیں ہاں پھلی بھرمی میں نے بھی جیکٹ پہل لیا میں نے بھی جیکٹ پہل لیا ہے میرو نے پہل لیا ہے تھن واقعی میں بہت ہے ایک دم سے ہو گئی ہے ایک دم ہوئی ہے ویسے پہلے نہیں تھی پہلے نہیں تھی اور میری بیٹی کیسی لگ رہی ہے گلاسز میں یہ آپ لوگ بتائیں گے خود دیکھا چھپ کریں وہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا پیچھے حاموش ہو کر بلکل سٹائل ہے یہ ٹانگ پہ ٹانگ ایسے رکھ کے بیٹھا ہے دیدی آم نے شکار تو نہیں ہے اس پہ کہیں کس کے اوپر نہیں میں نے نہیں شکار کیا کیوں مزے کے لگ رہے ہیں پکوڑے آدم چائے موسا کی چائے آلہ ہے یہ میں بتا دوں چائے موسا کے چائے کے پکوڑے آلہ ہیں چائے موسا کے پکوڑے آلہ ہیں چائے موسا کے پکوڑے بھی آلہ ہیں بھائی واہ موسم آلہ ہے میرو موسم آلہ ہے موسم آلہ ہے ہاں دیری نہیں آلہ تھندے تھندے موسم میں پکوڑے اتنے اچھے لگتے کتنا بتاؤں میں آپ کو آدم آپ بتاؤ اب ہم نکل رہے ہیں واپس کہاں جا رہے ہو رک جاؤ یہاں پر نہیں ہے گاڑی صرف کھڑی ہے آدم آپ بھول گئے ہو بہت پیاری جگہ ہے یار چائے موسا یہ میری بیٹی نے کہا تھا کہ ڈیڈی میں نے کھانا ہے یہ کیا چیز ہے چوہ من تو اب ہم جو اینا چوہ من کھانے لگے ہیں پھر کھا کر بتاتے ہیں کہ کیسا لگا ہے میرو سٹارٹ کرو یہ پڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ چیک کرو چیک کر کے بتاؤ کیسی لگیا ہے سپیڈ اپ میری بیٹی کو لگتا ہے بہت پسند ہے یار یہ میں کھا کرتا ہوں لیکن چیز ہے نہیں جی عمر کی گاڑیاں واپس کرنے کے لیے ہم آئے ہیں میرو اور میں تو یہاں پر پتا چلا ہے کہ کیا بنی گئے چنے کی چاٹ اور کھیر 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 اور چنے کی چاٹ تو پھر ہم نے کیا سوچا ہے کہ اس کو کھائی لیا جائے دیکھتے ہیں کھا کے پھر بتاؤ گی میرو کی کیسے بنے اور پھر ایک گیم لگانی ہے پیچھے ہم نے یہ پیئر کی اور دیکھتے ہیں کون جی تکا وہ میری لیے تو چنے ڈال کے دو مجھے تو مجھے آپ چنے ڈال کے دو مجھے چنے ڈال کے دو اور اس کے بعد میں کھاؤں گا یہ پھر نہیں ڈین ڈین اپ بس اتنے 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 ہی کافی ہیں اور ٹھیکٹک ڈے تھا تھک چکا ہوں سونا چاہا رہا ہوں اب میں سونے لگا ہوں اور آپ سب کو اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا فی امان اللہ بائی بائی موسیقی